اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی فوڈ سیکریٹ اور ٹیسٹی فوڈ سیکریٹ میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیددار اور صحت سے بھرپور کچھنار اور چکن کا سالن تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آدھا کلو کچھنار لی ہے کچھنار کا اس طرح سے دیکھ لیں بہت بڑا سا دھرخت ہوتا ہے اور اس طرح کے اوپر یہ اس طرح کے پھول لگتے ہیں ان پھولوں یہ پھول جن کلیوں میں سے نکلتے ہیں نا ان کلیوں کو کچھنار کہتے ہیں اور یہ سبسی کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے کچھنار میں ویٹامن سی بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے اور یہ بریڈ پریشر کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے تو اس کے یہ دیکھ لیں اس طرح سے میں آپ کو یہ کھول کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ پھول جب کھلتا ہے نا تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس کو ہم آج چکن میں بنائیں گے میں نے اس کو ڈنڈیوں سے علیدہ کر کے تو اچھی طرح سے دھو لیا ہے تو اب ہم چکن فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے چولے پر کڑائی رکھتی ہے میڈیم فلیم پر ہاف کپ میں اس میں کوکنگ آئل کا شامل کر رہی ہوں اور یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں میں یہ شامل کر دوں گی سلائس اس میں کٹ کے پیاز جب ہلکے سے سوفٹ ٹونر شروع ہو جائیں گے نا یعنی کہ کلر آنے سے پہلے اس ٹائم میں ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے تو ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے میں نے یہاں پر تقریباً ایک ون ٹیبل سپون لیا ہے تو یہ میں نے بھر کر ون ٹیبل سپون اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا اب اسے بھی میں تقریباً ایک سے ڈیوڑ منٹ تک بھونوں گی تاکہ ادرک لیسن کا جو کچھا پن ہے نا وہ ختم ہو جائے اچھا جب ادرک لیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے گا نا پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے ٹیمارٹر تو ٹیمارٹر میں نے یہاں پر دو تھوڑے سے بڑے سائس میں لیا ہے کیونکہ کشنار میں ٹیمارٹر تھوڑے سے زیادہ جاتے ہیں تو بس ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے جب ٹیمارٹر ہلکے سے سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ہم اس میں خوشک مسالہ جات شامل کریں گے تو زیادہ مسالہ نہیں جائیں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پورڈر شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمبر یہ تھوڑی سی میرے پاس کٹیو لال مرچ ہے یہ شامل کر دوں گی اور یہ ہلڈی پورڈر بس یہ بلکل سمپل سے مسالے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں سارے مسالے شامل کرنے کے بعد دوبارہ ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں اب میں شامل کر دوں گی زیرا زیرا ڈال کر بھی اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے لیکن ٹیماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چکن یہ میں نے آدھا کلو لیا ہے پانچ سو کرام تو بس چکن شامل کرنے کے بعد تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کی بہت اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی خوشک ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی شامل کریں اور دوبارہ سے اس کی بھونائی کریں اچھا چکن بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کشنار تو کشنار شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو میں ڈھک کر تقریباً پندرہ سے پیس منٹ کے لیے بلکل سلو فریم پر پکاؤں گے یہ ہم دم پر پکائیں گے کیونکہ ہر سبزی میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے تو یہ اپنے ہی پانی میں کشنار گل جائے گی یہ دیکھ لیں فریم کتنی سلو ہے تو میں نے اس سلو فریم کے اوپر اس کو تقریباً 20 منٹ تک پکایا ہے تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں گلہ ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری میرچے ہری میرچے میں اس طرح سے ثابوت ہی بس ایک ایک کٹ لگا کر شامل کر رہی ہوں یہ دقریباً چار سے پانچ جتنی آپ کو پسند ہے آپ اتنی شامل کر سکتے ہیں لیمو میں نے پہلے شامل نہیں کیا تھا کیونکہ اگر ہم پہلے شامل کر دینا تو پھر سبزی گلدے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو اس لئے میں لیمو بات میں شامل کر رہی ہوں تو یہ ایک لیمو ہم اس میں شامل کریں گے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے یہ تھوڑا سا ہم اس میں شامل کر دیں گے ہلکا سا مکس کریں گے اور بس پھر اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیگی یہ سبزی بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ٹرائل ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا آپ لوگ اگر اپنی اس ریسیپی کی ٹپک میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر ٹی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا جو لینک ہے آپ کو میرے چینل کے اباؤٹ سیکشن سے مل جائے گا بس ہم اس کو دھنیے سے گارنش کریں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ بائی بائی